بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ مانگوں بہت آج کچھ ضرورت تو زیادہ ہی ہر چیز بڑی موتر اور بڑی خوبصورت ہماماں بڑیاں خوبصورت کافی دینا تو اور ایک عجیب و غریب ایک رحمت ایک برکت جڑی ہے وہ ہر چیز در ویچ نظر آ رہی ہے دلان در ویچ رحمت اور برکت نظر آ رہی ہے اس واسے کہ میری نبی جیدی آمد آمد دادی نے اور ربی اللہ والدہ مبارک مہین ہے اور اس مہینے دے اٹھے تو اسی غالبات نہیں کریں گے بٹ زندگی نو کس طرح حسان کر سکنے انہوں دے صیرت دے ہوتے کسے ایک صیرت کسے ایک سنت دے ہوتے اسی عمل کر کے اپنی زندگی نو اسی کس طرح خوبصورت کر سکنے پور بہار بنا سکنے رحمتہ والی بنا سکنے باب برکت بنا سکنے نبی اللہ دی محبت داد ذکر کریں گے اور انہوں دی محبت اپنے دل دے ویچ ایسنا اوجاگر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو اٹھئے تو اس محبت نو آخری دم تک اپنے دل دے ویچ رکھئے تاکہ دنیاوی پریشانیاں دنیاوی پرابلم جڑی آنے اس عمرت دور ہیں آج اسی غالبات کریں گے بہت معزز مہمان اور بہت ہی پیاری شفیق ہستی جنہاں نے کمس کم میری تے لائف چینج کر دیتی الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور میرے نال لال میرے توری لیٹی دے جنہے رشتے نے انہوں نے زندگی چینج کر دیتی اللہ تعالیٰ اینا رحمتہ اینا برکتہ نو ہمیشہ ساڑے سب دے سردے ہوتے اور تاڑے سرد کے میرے سردے بھی ہوتے اللہ سلامت رکھے آج محترم جناب ویس بن مہتاب صاحب تشریف رائے انہیں سٹوڈیو دے بیچے اور بہت عدب بہت احترام دنال السلام علیکم صاحب علیکم السلام بہت خوشی ہے جی تینکیو بیری مچ بہت مبارک ہوئے اور ساتا نے برکتا نے اللہ تعالیٰ سنو انہوں نے سمیٹن دی توفیق اصل گل روبینا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان سب تو زیادہ بہترین بنایا او دے بعد اس انسان نو گائیڈ کرن لی اللہ تعالیٰ نے نبی بیجے اور انہوں نے چون ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آخری نبی دے طور تے دنیا تے پیجیا اور انہوں نے بیسٹ پریکٹس شو کی تھی بے شک کے دیچ کوئی شک نہیں یعنی اگر تسی دنیا تے آج کل بڑی بڑی گال چال رہی ہے لیڈرشپ دی سب تو بڑھا ہے لیڈر جڑے دنیا تے گزرینے وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے او موڈل شیئر کیتا ہے ساتھی پکھے سانتے ہو اس تو زیادہ پکھے رہے ہیں جدوں جدوں کوئی مشکل آئی ہے تے انہوں نے سامنے ہوگے ہو دا مقابلہ کیتا ہے انہوں نے سانو موڈل دیتا ہے کہ انسان اگر اس موڈل دا دس فیصد بھی لیل ہوئے دس پرسنٹ حصہ بھی لیل ہوئے تے او دی زندگی لی کافی ہے بیسکو صحیح تے آسی شو تسی منو ٹاپک تھوڑا جا شیئر کروں گے تاپک تھے بہت بڑی ہے بہت بڑی ایسی گل بات کریں گے میں صرف گل کرنا چاہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ دا قول ہے کہ دل کی محبت ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے باتوں سے نہیں آج جب ایک ہو ایسی ربی ربی رسی منعلم آنگے ایسی نبی اللہ دا ذکر کرنا مانگے محبوب اللہ دا ذکر کرنا مانگے زندگی ایسی کس طرح آسان کر سکنے اب ایسی ہے زندگی آسان کس طرح کر سکنے یا آدھے میں نے ایک پروگرم کی تا سی جیدہ بھی تسی فرمایا سی کہ ایس جمعہ تو لیکے اگلے جمعہ تک تاڑی رب حفاظت کر دے گا تسی صورت کاف پڑھو گے اور مجھ نہ چیز سمیت اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے میرے پیارے جڑے نے سنوالے نے اور میرے تو ریلیٹڈ جڑنے بھی رشتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے عمل کرنا اللہ نے توفیق دیتی اور عمل کرنا شروع کر دیتا ماشاءاللہ تے آج اسی ایک آل بات کریں گے زندگی انہی مشکل ہے کہ واقعی انہی مشکل اسی آپ بنائی ہے یا آسان کر سکنے زندگی انہی مشکل نہیں زندگی مشکل ہے ہی نہیں اگر تسی پریکٹیکلی دیکھو تے اللہ تعالیٰ نے سانو او سارے ریسورسز دیتے نے جیڑے ضرورت ہے یہ جناتی سانو میں اکثر اپنے لیکچر ایچ اپنے بچے انہوں انہوں میں کہنا ہے کہ اگر اللہ نے تانو ایک وقت دا دو وقت دا کھانا دیتا ہے اگر تاڑی بارڈرو بچ تاڑی کل ایک کپڑا دو کپڑے ہی گئے اگر تاڑی کل ایک چھاتے گئے موجود جدھے تھلے تسی سو رہے ہو تسی اپنی رات گزار رہے ہو تے اگر اے کشے گئے تے تسی دنیا دے جڑے امیر ترین لوگ کے گئے سبحان اللہ دنیا بہت سارے لوگ کے گئے جنہوں زندگی دی زندگی دی سب تو بڑی ضرورت پانی ہے پانی ہوایا ہے تے پانی ہے اکسیجن چاہیے دیئے تے پانی ہے دنیا تے تقریباً دو عرب دے قریب لوگ ایسے گئے اے میں تا نو یو این دیکھ رپورٹ دا حوالہ دے رہے ہیں دو عرب لوگ کے گئے جنہ کو جنہ کو ڈرنکنگ وارٹر اویلیبل نہیں گا پین اللہ پانی اویلیبل نہیں گا اسی پانی زائع کرنیاں دیکھو بہت زیادہ زائع کرنیاں اور ساڑھے نبی نے ایدے تے اثراف تے منع کیتا ہے میں منع فرمایا ہے کہ ایک شخص جڑا ہے وہ زیادہ پانی جوز کر رہے ہیں سی وضوحش تو انہوں نے منع فرمایا گیا یعنی اثراف ہر طرح دا غلط ہے اگر زندگی تے بیسکس دیکھو اتھے تے ساڑھا مسئلہ ہے کہ ساڑھی یونیورسٹی گوئنگ جڑے ساڑھے بچے نے خاص طور دے انہوں نے میں چونکہ میرا انہوں نے تعلق زیادہ رہن دے انہوں نے ایک ڈسک کانٹنٹمنٹ ایک جڑی نا انہوں نے اندر ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے یعنی انہوں نے کول سب کچھ ہون دے باوجود ہو رو رہے ہیں پنجاب جوڑے اگر تاڑی وارڈروب بچ لٹکے ہیں تسی وہ جڑا نہیں ہے گا اللہ نے کیوں رو رہے ہو پھر ساڑے آج کل دیکھو اسائش دہ انہا ہو گیا ہے ماملہ کہ اسی اسائشیں سے جا کے اپنی بیسکس نو پول گئے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اگر بیمار ہوندہ اور انہوں پھر اندازہ ہوندہ ہے کہ اس بیماری نو دہ کی نقصان کیتا ہے بلکس نہیں باقی دیکھیں اللہ تعالی نے اللہ تعالی دی جڑی سارا نظام ہے گیا ہر بندے نے کوشش کرنی ہے اس لیڈرشپ موڈل نو ایڈاپٹ کرن دی او موڈل ایڈاپٹ کرن دی جڑے ساڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے اے جڑا آج دا دن ہے اے جڑا اسی دن منا رہے ہیں یا جڑے دن آرہے ہیں اسی منا رہے ہیں انہا نو منان دا مقصد ہے نہیں گا کہ اسی اپنی خوشی لئی اور اپنے آپ نو ذرا تھوڑا جا وہ کرن لئی اور اسی او دے او دے جڑے اگینسٹ اسی دیکھو تے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سکھائیں ہیں انہا نو اسی پریکٹس کرن لی تیار نہیں گئے اسی بالکل تیار نہیں گئے اسی او پریکٹس مطلب جو انہا نے کہا پہلی چیز ساڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چوٹ نہ بولو بے شک چوٹ سب تو وڈہ گناہ ہے شرک دے بعد جڑے وڈے گناہ دا ذکر ہے او دے جو چوٹ دا ذکر ہے تانویاد ایک پروگرام اس میں پوری حدیث شیئر کیتی ہے کہ چوٹ کنہ خطرناک ہے ساڑے معاشرے ساڑے معاشرے سب تو وڈی جڑی بنیاد ہے اور چوٹ ہے بے شک اسی اپنے چوٹ بولنے اسی غیرہ نل چوٹ بولنے اور اسی اس تو زیادہ خطرناک گل ہے اسی اپنے نل چوٹ بولنے اپنے نل چوٹ بولنے تو اپنے نل چوٹ بولنے کہ اوہ سیٹسفائیڈ فیل کر دائے دا مطلب اپنے نال چھوٹ بھو رہے اوہ دا نفس تھی انہوں کہہ رہے کہ تو غلط کیتا اگر تو غیبت کیتی ہے تو غلط کیتا اگر تو کسی دا حق مارے تو تو غلط کیتا تو اگر اپنے سب آرڈینیٹ دا خیال نہیں رکھیا تو غلط کیتا ہے حضرت انس بن مالک ایک وری پہلے بھی میں حدیثیں شیئر کیتی سی آن لائن انس بن مالک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دس سال انہوں دے خدمت گزار رہے دس سال دس سال دا مطلب ہے تقریبا ساڑھے تین ہزار دن تقریبا زیادہ اس تو اور انہیں راتاں کیونکہ دن دی ایکٹیویٹی ہو رہوں دی ہے تی رات دی ایکٹیویٹی ہو رہوں دی تی دس سال وہ خدمت اچھ رہے تی تسی دیکھو کہ اس تو وڈا مارڈل سا انہوں کتے ملے گا یعنی اگر اسی انہوں فالو نہیں کرنا فرمان دینے کہ میں دس سال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت گزاری کی تھی انہوں نے پرسنل خادم رہا انہوں نے اس پورے عرصے اچھ میں نے ایک باری بھی نہیں ڈانٹیا سبحان اللہ میں نے دس سال اس تو وڈا مارڈل کیتے ہیں سبحان اللہ ایک باری بھی نہیں ڈانٹیا یعنی تسی دیکھو کہ اسی اپنے ملازم نو اسی جنہیں مردی برداشت ساڑا ہوئے اسی پھر بھی کسی کتے نہ کتے ساڑے کل کوتائی ہو جان دی ہے دس سال اچھ یعنی اگر انہوں نے ایک چیز اور مینشن کی تھی انہوں نے ایک باری بھی نہیں ڈانٹیا اس تو جڑا میں نہیں کیتا یعنی جڑا میں کیتا جو میں کیتا جو میں نہیں کیتا یعنی تسی اپنے ملازم انو دو چیز راڈن دیو تسی کہن دیو کہ تو ہے کیوں کیتا تنہوں کین ہے کیا اسی اور تسیہ کہنے دیو کہ یہاں رہے سہی نہیں کیتا تو انہوں نے کسی غلطوں بھی نہیں ڈانٹے اے بلی پریکٹیس اگر ہسی اور ملازم دا مطلب ہے نہیں کہ جنہوں تسیہ سیلری دین دے وہ ملازم ہے ملازم دا اگر تسیہ انگریزی ورل ہو نا تے سب آڈینیٹ کے اندر سب آڈینیٹ سب آڈینیٹ کون ہے گیا ہے تاڑا جڑا تاڑی کاروبار تے تاڑا کام جڑا تا نو سپورٹ دے رہے تاڑا مینجر ہے گیا تاڑا سب آڈینیٹ ہے گیا تسیہ اوہ دے دے بھی یہی چیز اپلائی کرنی ہے اے نہیں کرنا کہ انہیں تین ور ہی غلطی کیتے ہیں چوتھی ور ہی تسیہ اوہ دی زلالت کرتی ہے لاپ آ کے تسیہ ہاتھش پڑھاتی سر ایک بڑی خوبصورت آواز سب بھی سماتا دے نظر کرنے جناب تاڑے اور سر ویس بن محتاب صاحب تشریف فرمانے اس وقت میرے بڑی خوش نصیبی ہے تے نبی اللہ داتا آجے اور منو اللہ پاک نے ہور دن دے دیتا ہے تے کیوں نہ اسی آج دے دن تو سٹارٹ کریے ایس خوبصورت آواز تو بعد اسی غلبت کرنگے کہ سر جو پچھے ہو چکے ہیں کیونکہ میں ایک انٹرویو کیتا سر ڈاکٹر عمران صاحب دا انہ نے فرمایا سی کہ انساننا دو کلہ دے ویچے زندہ ہے اگر اسی دو کلہ نو چھڑ دیتے آج دے دن نو پھار لیے نا اس لمحنو دن نو ہی نہیں ساری زندگی بڑی احسان ہو جگی پچھے ہو گیا جڑا کلت گزر گیا جڑا میرا اکتیار نہیں ہے اور جڑا آن والا وقتیں منو ادھا پتہ ہی نہیں وہ تو بھی میرا اکتیار نہیں ہے آج تا دن زندگی اسیتے غلبت کرانگے اور اس خوبصورت دن غلبت کرانگے سارے نارینا جی جی جناب ویلکم بہر خوش آمدید ایف ایف پچانوے پنجاب رنگ آر جی بینا فاروق تڑی خدمت دے وچھ حاضر تڑی میز بان بینا فاروق تڑی خدمت دے وچھ حاضر اور آج روحانی باپ کے آجندہ استاد نو ٹیچر نو روحانی باپ کے آجندہ سار بڑی خوشی محسوس ہندی ہے نا کہ بہت اوس عمر دے وچھ یونیورسٹی بچے تڑکو لاندھے جدوں بے را روید آشکار ہوندہ ہنڈر این ون پرسنڈ خطرہ ہندہ ہے پورا یقین ہندہ ہے اور کمی خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے تانو چن لیا نا استادہ نیتے ویسے بڑی عزت روحانی باپ نے ساتذہ جڑے ہندے نے میں گالبات کرانگی سار کہ جو پیچھے ہو چکے ہیں ہوتے ہو چکے ہیں نا جسی بڑے خوبصورت دن اسی یہ گالبات کرنے اپنی زندگی رو آسان کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک دی ہوتے کہ اسے ایک سنت عمل کر کے اپنی زندگی آسان کر سکنے سر آجدیاں ماما جڑیاں ہیں نا جو تسی محنت کر دے ہو پہ یہ محنت اگر آجدیاں ماما شروع کر دیں نا تو پھر میں خال بچیاں تو انہی محنت نہیں کرنی پڑیں کہ بیٹے میرے نبی اللہ نے اے کم کیتا ہے تسی بھی اے کم کیتا ہے بیٹے اینا ہے وہ اینا ہی کم کرنا ہے کاردے بھی چاندنے ملازمین آدنے جی زیانہ کرنا کسی چیزاں چوری نہیں کرنی یہ نہیں کرنا جو میری تربیت میں وہ اپنا فرض پورا کرنی ہے تیسر بے جا ضروریات بے جا چیزاں ایکسپیکٹیشن جڑی آنے انسانوں بہت زیادہ مشکلات اشکار کر دینی تو میں تھے گل بات کرنگی کہ آجدی مانو کی کرنا چاہیے جو پچھے ہو چکے ہو چکے ہو چکے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اسی روی واپس لیے اس کا نو لے آسکتے میں تاڑی پہلی گل تو شروع کرنا تو اسی کیا خوش نصیبی دی گلت ہے میں ہمیشہ جدوں میں موقع مل دا ہے دوستانال گل کرن دا میں انہوں نے کہنا ہے کہ میں آپ نے بہت خوش نصیب سمجھنا ہے میرا نصیب بہت اچھا لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسے کام تلاتا ہے جڑا ہو دے نبیان دا پیش ہے جڑا ہو دے نبیان دا کام سی اللہ نے میں کوئی بہت عالم نہیں ہے گا میں بہت زیادہ چیزیں دا نہیں پتا لیکن میں کوشش کرنا ہے جنہ چیزیں دا میں پتا ہے میں کٹو کٹو اپنے بچے ہوں بچے کہہ رہے ہیں میرے ایونیورسٹی سٹوڈنٹس میں اپنے بچے ہوں پچا کر ہوں اور میں انہوں نے دس کیا ہوں اور اپنے نبی دی پہچان انہوں نے کرائی جائے اپنے اللہ دی پہچان میں اکثر پوچھنا ہے ایک سیمپل سوال پوچھئی دا ہے اللہ تعالی کی تھے اللہ تعالیٰ کتھے گئے اللہ تعالیٰ قرآن ہی جو دا جواب دن دا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش تے ستمیں آسمان دے اپنے عرش تے گئے لوگ انہوں غلط جواب اللہ تعالیٰ دل دے اندر اللہ تعالیٰ ہر دل تو واقف ہے پیتہ تو واقف ہے ہر جگہ تے علم موجود ہے لیکن اصل پلیسمنٹ جڑی ہے جتے گئے ستمیں آسمان دے اپنے عرش تے گئے اللہ دی پہچان نبی اللہ نے بیسٹ پریکٹس دے دنیا تے پیجے اٹھ ارب لوگ دنیا تے گئے اٹھ ارب لوگ کا نوں جڑی اور تسی دیکھو کہ جڑی پریکٹس آڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسی سی اور یورپین معاشرہ کر رہے ہیں اور کنہ کامیاب ہے کیوں وہ کامیاب ہے اس لیے کامیاب ہے کیونکہ اس پریکٹس نوں فالو کر رہے ہیں جتوں کو دیکھ دے تو انہوں سمائل دن دے انہوں خوش ہو کے دیکھ دے اے انہوں حکارتلن نہیں دیکھ دا اگر وہ دی جے پچھ کنجاب ملین پاؤنڈ پی آئے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ حکارتلن دیکھنا شروع کر دیں ایتھتے امیر بندہ غریب بندہ انہوں جان وزی طرح دیکھ دے اوہ تیس طرح دیکھ دے جس طرح انسان نہیں نہیں دے امارت بہت وڑا ایک فطرہ ہے بہت وڑا فطرہ ہے جڑی ایک چیز کر دی ہے ایسے بھی لوگیں گے یعنی جنہوں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازی ہے اور ساتھ انہوں نے خلاق بھی دیتا ہے کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ ہے جس کے خلاق اچھے ہیں بہترین ہوئے جوڑے خلاق سب تو اچھے ہیں بہترین دا مطلب کی ہے بیسٹ اسی آلڈی بہترین ہیں گئے ہیں ذرا اس گلنوں سمجھنا اسی آلڈی اللہ تعالیٰ نے سانو پہلے اس بہترین بنایا ہے پہلے اس بہترین ہستی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہستی جنہوں بہترین کہہ رہی ہو دا کی مقام ہوئے گا ذرا اس گلنوں اس کنیکٹنوں سوچو کہ جو ہستی جنہوں بہترین کہہ رہی ہے بہترین اخلاق اگر تاڑے تاڑے کسی اختلافات ہے گئے تو نبی ساڑے نبی دی پریکٹیس ہے کہ ان اختلافات چھڑیا جائے اور اس دی بیس پریکٹیس کے دو مل دی ہے جدو فتح مکہ ہوندہ ہے فتح مکہ ہوندہ ہے کوئی دنیا تے ایسی فتح موجود نہیں جدہ اچھ خون ریزی تانوں نظر نہیں آن دی یا کچھ نہیں ہوندہ فتح مکہ بالکل اس طرح فتح آیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دی ایسی مدد سی کہ اس طرح سوابہ آ رہے سی اور وہ ڈردے اور چھپتے جا رہے سی پیچھے انہوں نے ہمت نہیں سی کہ وہ سامنے آ جانا اور ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر چکا کے انٹر ہوئے ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آکڑ شو نہیں کیتی ہوتے انہوں نے اس چیز نو برا قرار دیتا انہوں نے ایون ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آج دہ دن ہے ساڑھی وہ پریکٹیس دہ جو جو چیز دینی چاہے گی وہ میں شیئر کر دا جا ہوں گا ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے منع فرمایا کہ تقریم اگر کوئی بندہ کسی جگہ تے انٹر ہوئے تو تقریم اچھ کھڑا نہیں ہونا کس طرح سمجھایا کہ ایک باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے کچھ جگہ تے بیٹھے سو ابھی تو کھڑے ہوگے انہوں کھڑے ہوگے تو ادھا مطلب کیسی کہ انہوں نے اپنے کمفرٹ زوننوں چھڑیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزوں پساندر نہیں فرمایا انہوں نے کہا تسی بیٹھے رہو تانو میں کیا تسی کھڑا ہو تسی اپنے اپنے تکلیف نہیں دینی تسی کسی دی عزت دیکھو سب تو اگر تسی اللہ دی توحید دے اقرار کرنا لے ہو تو اپنے نبی دی پریکٹس کرنا لے ہو میرے سارے مسلمان پہن پائی سارے آئی میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہ سب اللہ تعالی دی وہاہدانی دے اقرار بھی کر دینے سب اللہ تعالی دی پریکٹس کرنے لیکن بارہ ربی علیہ وسلم اے والا جڑا بارہ ربی علیہ وسلم اور دیکھو کہ زندگی کتے 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 کتائیاں کمیاں گیاں انہوں نے نبی دی پریکٹس کرنے کیس طرح لے کر آنے کیونکہ اسی سٹارٹ لے کوئی ایسا کوئی دن نہیں ہوں دا کہ تسی دوبارہ سٹارٹ نہیں لے سکتے تسی دوبارہ سٹارٹ لے ہو تسی دیکھو کہ تاڑی کمی تسی اگر اپنے ملازم نال زیادتی کر رہے سی انہوں چھڑو اگر تسی کسی نال کمی کتائی کر رہے ہو انہوں چھڑو تسی اگر چوٹ بول رہے ہو تسی اگر غیبت کر رہے ہو دیکھو سانو جڑا پورا موڈل مل دا ایک انسان دے زندگی دا موڈل مل دا اس زندگی دو چیزیں گیاں انہ دو چیزہ نو ہی ساڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اچھ اپنی پریکٹس نال اور قرآن دے حوالے نال سانو ساری ساری ڈسکرپشن ہو دی اہی مل دی اچھا ایتھے میں نا تھوڑا جب میں قرآن دا ذکر کران گا بلکہ اے میں آگے چل کے کرنا قرآن دا میں گل ضرور کرنی ہے کیونکہ ساڑا ایک مسنگ جڑا ایلیمنٹ ہے گیا نا ساڑی زندگی دا جڑا سکون دا مسنگ ایلیمنٹ ہے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس جڑی سانو دسی ہے دو چیزیں ہیں گیا ایک تاڑی میری زندگی اے سارا چل رہے ہیں سارا سلسلہ کار اے دو چیزیں ہیں گیا ٹوٹل ایک ایک ہے تاڑا ایموشنل مینڈ سیٹ تسی اس پلے کی سوچ رہے ہو تاڑی تاڑی اس پلے زین کی چل رہے ہے تسی خوش ہو تسی ناراض ہو تسی درے ہوئے ہو تسی تانو خوف فیل ہو رہے ہیں سارے تاڑی ایموشنز ہیں گئنے ایک دوسرا انٹریکشن میل ملاب ہسی ساری عمر میل ملاب تک کرنا ہے آج میں جدو آیا ہوں تسی میں انڈا زبت دست ریسیف کیتا ہے ہسی بیٹھیں ہسی گپ لائی ہسی چاہ پیتی تو یہ سمتھینگ انہوں کہنے گوڈ انٹریکشن پوزیٹیو انٹریکشن میں تاڑی کلو انرڈی لے رہے ہیں میں جدو باہر جاو ہوں گا میں اپنے کام میں چھوڑ زیادہ انرجائزڈ ہوں گا میں کسی ایسے بندے نہ لبیٹھ جاو ہوں گا جدی انرڈی نیگٹیو انرڈی پروڈیوز کر رہے ہو گا تو میرا باقی کام بھی خراب ہو جائے گا لیکل اس اورے چاہ جاندہ ہیں اس اورے چاہ جاندہ ہیں تو انٹریکشن میں تانو ایک گلز اپنے آڈیونسوں سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ساڑھا پارٹ زندگی دائے گا ہے جنہوں سے کہنے ہیں ایموشن ایموشن اور ساڑھی ساری زندگی ایموشنل سائیکلز درمیانی گزر دی ہیں تو سی انہیں خوش ہو تھوڑی دیر بعد تانو اداسی فیل ہوئے گی پھر تانو ڈار فیل ہوئے گا پھر تانو خوف فیل ہوئے گا مطب خوف آئے گا اس طرح کر کے ایموشن چینج ہندے جائے گا اوہ دے نال انٹریکشنز بھی چینج ہندے جانگے بعض ایسے انٹریکشنز ہندے نے وہ تاڑیچ خوف پیدا کر دندے بعض ایسے انٹریکشنز ہندے نے جڑے تاڑیچ انرجی جڑیچ بوسٹ کر جاندی ہے تاڑیچ انرجی اوپر ہو جاندی ہے جڑے تاڑی ایموشنز ہی گنے اور دوسرا تاڑی انٹریکشنز اگر اسی انہ دونہ چیزہ نو مینج کر لیے تو زندگی بڑی خوبصورت ہے پہلے سوال پوچھے سی کہ زندگی خوبصورت ہے یا نہیں تو زندگی بہت خوبصورت ہے اللہ تعالی نے اس دنیا تے سانو پارٹی کرن پیج ہے ساڑے دوستیں گئے ہیں بڑے پیارے وہ ایک گل کہندے نے کہ اللہ تعالی نے انسان نو دنیا تے سپانسرڈ ٹرپ تے پیج ہے جدو میں دنیا تے آیا جدو تسی دنیا تے آئے ساڑے ماں پیو ویٹ کر رہے سی کہ ساڑے بچہ آ رہے ہیں انہوں سی پورے طریقے نہ لیں انہوں پورا پروٹوکول دینے ساڑے پہلے تسی آئے سوکے میں ہیں نہیں پہلے چک آرہ تو سی دنیا تے تسی آئے یا دنیا تے میں جدو بھی آیا اللہ تعالی نے ساڑے بندو بس پورا رکھے آئے ساڑے ماں پیو نے ساڑے رشتدارہ نے ساڑے وڈیاں نے ساڑے پورتباک ویلکم کیا ساڑے پورتباک ویلکم کیا اپنیوں پاتھ تو زیادہ سانو پتا بھی نہیں سی سانو کی پتا سی سے کتھے آئے ہیں سانو کی پتا سی سے کتھے رہے گیا ہیں سپانسر ٹریپ ایپ سپانسر ٹریپے گئے ایدی چالات اللہ نے کیونکہ سپانسر ٹریپ کس طرح ہے گئے ایدی سمجھو چوتھے مہینے جدو مہا دے پیٹی بچے چروہ پھوکی جاندی ہے تے اوڈے پورے ٹریپ دا پوری روٹ پلاننگ اوڈا کھانا پینا انہیں کتھے رہنا ہے انہیں کدھے نلویا کرنا ہے انہیں کنے بچے انہیں سارا اللہ تعالی پہلے پہی دن دا سارا دا سارا کھاتا اوڈے کھولے گا اللہ تعالی نے سارا لکھتا ہے جدو انہوں لکھتا ہے تو انہوں پتا ہے کہ اس ویلے انہوں اس ٹکر دی ضرورت ہے انہیں اتھے جا رہا ہے تے اس ٹکر دا بندبس ہونے پہلے رکھا ہے میں جدو دنیا تھے آیا تے میرے ماپیوں نے میرا دودھ پانی میرے صاف صفائی میرے کپڑے میرے ریندہ سارا انہوں نے بندبس کی تا اور کئی سال تک کر دے رہے اور ساڑھے ماپیوں تو انہیں ماشاءاللہ چنگے گئے نہیں کہ انتکر کر دے انتکر کر دے یورپین معاشرے جتے ہیں کمی ہوندی ہے کہ ماپیوں کہیں دے انہیں ٹھیک ہے لیکن کمی بھی نہیں ہوندی لیکن والدین جڑے ساڑھے والدین نے وہ بہت زیادہ پیار کر رہا ہے ساری میں انٹرپ کر رہی ہوں معاف کرنا ہے میرے خیال ہے ساڑھے والدین نے زیادہ کر دے زیادہ کر دے اپاہج کر دے ساڑھے والدین جڑے نہیں اپاہج کر دے کہ مردے اندینے دیتھ بیٹھ دے میرے موچ خواک اپنے بچی واسے اپنی بچی واسے ابن آجمہ ابن آجمہ وہ بچ مر جن دے وہ لڑڑ مر جن دے یہ نہیں چھڑ دے ہاں مطلب انڈیپینڈنس دینا ایک ٹائم تے بلکل انڈیپینڈنس دینا بہت اچھی چیز اس لئے میں تھوڑا جار روکی ایسی ہوتا ہے کہ پوزیٹیو نیگیٹیو لیکن فیر بھی اگر اسی گل کریے اگر میں اگر میں بیمار ہوں نا تھے میرے والد صاحب آج بھی انہیں ہی پریشان ہوندے جنہیں ہو میں چھوٹا ہوں دا سیتے پریشان ہوندے اگر تاڑے والدین زندہ ہے گئے بہت بڑی نعمت ہے گئی دنیا تے کوئی نہیں آگی جدو وہ تاڑی دعا بھی کر رہے ہیں تاڑی ریسورسز دا رینج بھی کر رہے ہیں تاڑا شیلٹر بھی بنے ہیں تسی باہر نکل دیوتے دعاوں پڑھ کے اللہ تعالی دی پناہ جبھی دے رہے ہیں خور سا نو کی چاہید ہے تے دو چیزہ نو منیز کرنا ہے میں واپس آنا پنے پوائنٹ تے دو چیزہ نو منیز کرنا ہے دنیا تے کوئی بھی بندہ ہے اینا دو چیزہ نو منیز کرنا ہے ایک کہ انہیں اپنے جڑی جڑے ذین دے اندر ہو دے جڑے خیالات دا ایک معاملہ چل رہے ہیں انہیں انہوں کیس طرح کنٹرول کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو انہیں جنہ لوکا نو ملنا ہے انہیں اس انٹریکشن نو کیس طرح کنٹرول کرنا ہے اگر میں تاڑیل دیکھنا تے تسی ایسی نظرنل میں نو دیکھ دیو کہ جدے چھ غصہ ہے گا ہے تے او آٹومیٹیکلی میرے اندر سرائط کر جائے گا تے انٹریکشن نو بہتر بناندے ایک طریقہ تے آئے گا ہے کہ ایسے بندے دی نظر ایچ بھی نظر نہ پاؤ جیڑا تاڑیلی نیگٹیو ہوئے تاکہ وہ انرڈیو ٹرانسور نہ ہوئے کیا بات ہے نظر چکا کے رکھو نظر تھوڑی جی ادھر کر لگو لیکن اکھائیں چنل دیکھو تانو کیونکہ انرڈی تاڑی اکھائیں چھو جانی ہے تسی سیڈ اپنی جگہ لے لگو اگر تسی پوزیٹیو بندیانل بیٹھے ہوتے تسی دیکھو کہ جو دو لوگ جڑے کسی ایک بہتر اپنا بہتری لیک بیٹھے نے اور کام کر رہے نے اپنی فلاہ دا کام کر رہے نے اونا کوئی تیسرا بندہ بھی آئے گا تو وہ بھی انرڈیز ہو جائے گا یار کیا انرڈی چل رہی ہے اندر کی خوشبو ہے گی ہے اللہ اللہ تعالیٰ فرشتیہ دا شیلٹر دے دن دا جیتھے اللہ دا نبی دا ذکر آج تے ساڑے دیکھو اے دن جڑے نا اے ضائع کرنا لانیے گا اے دیچ سان اسی اس دن اچھ اپنا اپنا جڑے نا او اپنے آپنو چیک کرنا ہے اپنے آپنو دیکھنا ہے کہ میرے اچھ کیڑی کمی ہے گی ہے میرا سوچندہ انداز کیے گیا ہے اور سوچندہ جڑا انداز ہے وہ بھی بڑی خوبصورت چیزیں گی ہے کہ ہر ایموشن جڑا ہے وہ تھوڑی دیر دے بعد ختم ہو جانتا ہے وہ دیکھ کچھ منٹہ اندر ٹائم ہے گیا ریاکشن تو باج جانگا میں ریاکٹ نہیں کرانگا میں لوکانو ڈانٹانگا نہیں اگر میں وہ وقت گزار لما اس وقت نو گزارنا ہے یعنی اگر تانو غصہ آگیا ہے تو تسیہ اس وقت نو گزارنا ہے اگر تانو خوف فیل ہو رہے ہیں ڈر لگ رہے ہیں تو تسیہ اس وقت نو گزارنا ہے بے شک سار ایک بڑی خوبصورت آواز اپنے سنوالے دیس ماتا تھی نظر کرنے اور سر دا نوے داستہ سول جڑا سار نے فرمایا سار اوازمین مہتاب صاحب نے کہ زندگی دے ویچڑا انسان نوے داستہ سول اپنا لیند ہے تے او سنت تے عمل کر لیند ہے ایک سنت دے ہزار میں کروڑ میں جڑا حصہ ہے نا اگر انسان اتے عمل کر لیند ہے اگر انسان اتے عمل کر لے تے میرا خیال ہو دی زندگی بڑی احسان ہو جاندی ہے جی جناب ویلکم بے خوش آمدید اور جی آنو کے نیا اور دل دی محبت دل دے بہت احترام اور پیار دی نال تانو ویلکم بیک کے نیا جتے جتے تک سڑھی آواز جاری ہے جنا نے ہونے ہونے ایف ایم پیچانوی ٹین ان کیتا ہے انہاں دی خدمت دے ویچ بہت عدب دی نال بہت پیار دی نال السلام علیکم پیش کرنی ہے اور محترم جناب ویس بن مہتاب صاحب ایسے لئے سٹوڈیو دے ویچ موجود نے اور میرے واسے بڑی خوش نصیبی ہے کیونکہ میں سمجھ نہیں ہا کہ اگر میری زندگی دا ایک ذرا جنہ حصہ سمر گیا تو میرے کاردین نسلہ دا حصہ سمر جائے گا سب تو پہلے منو اپنے آپنو ٹھیک کرنا ہے ایک ماں نو اپنے آپنو ٹھیک کرنا ہے منو اپنی غلطیاں دور کرنی ہیں منو اپنی کتاہیاں دور کرنی ہیں میں نے یاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرجیدنال ایک پروگرم ہوئی ایسی تھی سر نے کہا سی کہ میں کے سر اللہ ہم نے بکھیا نہیں تھی سارا ویس بن مہتاب صاحب نے فرمایا سی ہم نے نبی اللہ کی زبان سے ان کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے اللہ کو جانتے ہیں اور دوسروں نے کہا سی کہ بینہ با جی گمان اچھا کرو گے تے اللہ تعالیٰ تانو انہی کرم نوازیاں کر دے گا جیسا گمان تاڑا رب تانو ویسا ملے گا سر قریفیر خوش آمدی تانو کے نہیں شکریہ جی سر یہ سچی گال ہے کہ گمان دے مطابق ملتا ہے سر منو ملتا جی گمان دے مطابق تے ملتا ہے اللہ تعالیٰ اہتے اللہ دا وعد ہے کہ تسی جو گمان کرو گے تانو ملے گا میں تسی نہ نوے دس دی گال کی تیسی کہ میں وہ بات اس کر رہا گا میں کل ایک بندے نل میری ملاقات ہوئی اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیتا کہ انہ دی گال میں آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں سبحان اللہ انہ نے انہ نے اپنی زندگی دے بارج مندوسیا انہ نے کہا جی کہ میں اس طرح اگا سی کہ بلکل ہی میرے کل کچھ نہیں سی پھر آئیستہ 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 اللہ تعالیٰ نے منو انا نوازیا منو دولت بھی ملی میرا کاروبار بھی بدیا میری اولادش بھی برکت آئی پھر اپنی اولاد دے بارج دیس ریسی کہ ساری اولاد فرما بردار ساری اولاد اور او دے پیچھے وہ کہہ رہے سی اولاد دی تابیداری دی شکل دیس اگر تاڑی اولاد تاڑی تابیدار ہو گئی ہے تو مطلب ہے رزکے حلال دا نظر آنا شروع گئے انٹرپ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ کافی سوالات آئی ساں جو تسی پروگرام دو تین واری کر کے گئے ہو ایک مابب نے جڑے اللہ دی راتے چل دے رزکے حلال بھی کمان دے پھر وہ اپنی اولاد و لوگ کسی امتحان دے بھی چلے جن دے اگر اولاد تابیدار نہیں ہے میں تانو سورہ کحاف دے ریفرنس دے دیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کحاف فرمایا جدو بچے نو قتل کیتا حضرت خزر علیہ السلام نے جدو بچے نو قتل کیتا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تسی بچے نو کیوں قتل کیتا پھر جدو انہوں نے جواب دسے آ کہ کیوں قتل کیتا اللہ تعالیٰ نے سانو جڑی قرآن گائیڈنس دیتی ہے فرمایا کہ اے بچے جڑا ہے انہیں فیوچر جا کے اپنے والدین پریشانی کرنی سی والدین چونکہ نیک لوگ ہیں گے سی انہوں نے اللہ تعالیٰ دوبارہ اولادیں نرینہ انہوں نے دے گا جڑی انہوں نے فرما بردار ہوئے گی انہ والدین جنہوں نے بچے قتل ہو ایسی انہوں نے اگلے کئی مہینے عذاب بن گیا انہوں نے بچہ قتل ہو گیا انہوں نے کدھی سوچیا بھی نہیں انہوں نے فیوچر جا کے دس سال بعد ساڈینل کی کرنا سی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جڑی عبادات صلحہ دیتا کہ اللہ نے او چیز ہی ختم کرتی جڑی سو باز اوقات مشکل عزمائش تاڑے سامنے آن دی ہے او زندگی دا حصہ ہے گی اور اگر پہلو جڑا نا یقین جانو میں اپنی ایج دا میں اپنی زندگی دا تجربہ بیان کرنا گیا یقین کرو سار کے اللہ دے ہر کام دے بچ حکمت بشک انہی زبدیس حکمت ہے کاش اسی لوگیں پہچان لئیے جنہوں اسی برا سمجھ نیا کے ساتھ نیا ہو رہے ہیں جنہوں اسی کہہ رہے ہیں اسی بہت فائدے مند ہے او ہے حدیثیں کچھ سی ہے نا ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے تو کیوں نہ اسی اپنے اپنے سپورٹ کر دی جدے بچے او دی چاہت ہے جدے جو دے حبیب دی چاہت ہے جدے جڑے کام او دے حبیب نے کیتے نے میرے آقا دو جہاں حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے نے پسر اوٹی عمل کر کے اسی بھی تے اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں میں کوئی پیسے ہونے چاہیے دیں میں کوئی گڑی ہونے چاہیے دیں میں کوئی بنگلا ہونا چاہیے دیں میں کوئی بینک پیلس ہونا چاہیے دیں میرا سٹیٹس بڑا بڑا ہونا چاہیے دیں میں کوئی گڑی دیں آلال دس میرے بارڈی گارڈ بھی ہونے چاہیے دیں کی اتمناندہ باعث ہو سکتا ہے اگر اے اتمناندہ باعث ہوندہ تے دنیا تے جڑے بہت امیر لوگ نے وہ خود کشیاں نہ کر دے وہ آپ اپنے آپنوں نہ مار دے انسان زندگی جڑے میکسیمم کوئی کام کر سکتا وہ اپنے آپنوں مار سکتا ہے اپنوں مارنے تھا مطلب ہے ختم ہو گیا نا سب کشیم ختم ہو گیا تے وہ اپنے آپنوں نہ مار دے اور اگر روپیہ پیسہ دولت آسائش نوکر چاکر گھر بار محلات اگر اے اس چیز دی گارنٹی دیں دے کہ انسان بہترین ہونا چاہیے دے تے تے اپنے نبی دی دیکھ لو انہ نے لائف کس طرح گزاری ہے انہ دے صحابہ نے لائف کس طرح گزاری ہے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی حضرت علی کرم اللہ جو انہ نے لائف کس طرح گزاری ہے انہ نے عمر فاروق دے بارے چاہے کہ بائی لاکھ مربع میل دا ایریہ انہ دے کولے گا سی ایٹ تے سر رکھ کے سوٹ سوٹ تے جس اپنے کپنے آتے پی بند دے گئے سی اسی تے سختی سختیاں لاندے ہی نہیں اسی تے ذرا جی سختی آج زندگی تے ساڑی زندگی ختم ہو جاندے اسی سختی آگی ہے اسی رف ان ٹاف اس طرح ہے گئی نہیں اسی پوک پرداشت کرنی سکھی نہیں لیکن ساڑے نبی دی پریکٹس ہے گئی اگر اللہ تعالیٰ کسی نو تھوڑا غربت علیٰ معاملے اچھ رکھے اور اگر وہ پریشان ہے گئے تو ایدیش بھی اللہ نے کوئی ناکہ حکمت رکھی ہے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جدو گئے میراج تے اللہ تعالیٰ نے مشاہدات کر رہے تو فرمایا کہ میں نے غریبوں کو امیروں سے بہت پہلے جنت میں داخلت ہوئے دیکھا امیروں کو پیچھے کھڑے ہوگے صاحب دینا پڑے گا انہوں نے صاحب دینا پڑے گا انہوں نے پیچھے جڑے بیلینز کمائے سی تے لائے سی تے صاحب دے کتھے کمائے سی تے کیتا سی غریب بندہ بچارہ دو روٹیاں دے نہیں چھاندہ سی دو شام نو کھاندہ سی تے سویاں دا سی اور بعد اللہ لے گیا انہوں نے جنت بھی دیتی تے اگر تانوں کوئی عزمائش آرہی ہے مشکل آرہی ہے تو اللہ تالہ تاڑی جنت دا رستہ آسان کر رہے اور میں گل کر رہے سی تسی ہو نوے دس دی گل کر رہے سی میں تانوں دس رہے سی تارے چاہ رہے ہیں کہ آج دے بڑے خوبصورت دن اسی آسان کر رہے ہیں سب تو پہلے میری تے زندگی آسان ہوئے گی نا اور میرے سنوالے دے زندگی آسان ہوئے گی نوے دس دا حصول آج پھر سر دیکھو لو پچھاں گی تاکہ زندگی بڑی آسان ہو جائے نوے دس دا حصول بڑا آسان حصول ہے زندگی دا حصول ہے بلکہ سنت کہلو آہ ایک سنت آہ یہ دی چھو تاڑی سنت علای ہو جاندی ہے سنت تاڑی زندہ ہو جاندی ہے نوے دس دا رول ہے کہ تسی نوے فیصد جڑی پریشانیاں زندگی اچھ فیس کر رہے ہو نوے فیصد جڑی مشکلات آرہی ہیں اگر تسی وجوہات کڑو گئے تا نوے جڑی بیسک وجہ نظر آئے گی جڑی وڈی وجہ نظر آئے گی اوہ تاڑی دس فیصد ری ایکشنز ہے گئے نے تسی کسی بھی ایونٹ نوے کسی بھی جڑا تاڑی آس پاس جو بھی معاملات ہوئے نے تسی انہوں ری ایکٹ کس طرح کیتا ہے میں ایکشن نہیں کہہ رہے ہیں میں ری ایکشن کہہ رہے ہیں میں ایکشن نہیں کہہ رہے ہیں کہ تسی پہلے کچھ کیتا ہے دیکھو میں اپنے لیکچر روم مجھ بھی اگل کرنا ہونا ٹرینی روم مجھ بھی کہ پہلی گولی تے جنگ شروع نہیں ہوں دی دوسرے گولے تے اندی ہے پہلی گولی تے نہیں ہوں دی پہلی گولی چل گئی ہے تے ہوتے بعد جنگ رکھ سکتی ہے اگر دوسرا چاہوے تے اگر انہیں گولا چلاتا ہے تے ساڑھا تے معاشرہ پہلی گولی تے جنگ نہیں ہوں دی پہلی گولی تے جنگ نہیں ہوں دی دوسرے جڑا گولا پہنے دے جنگ شروع ہوں ری ایکشن تے جنگ آن دی جدوں گولا آئے گا تے اگلا کام شروع ہوئے گا اور اگر گولی چلا لیے اور تسی گولا نہیں سٹے آتی وہ رک جائے گا اور اوڈی چھ بہت بڑی پروپی بیلیٹی بہت زیادہ چانسز ہے گینے کے رک جائے گا وہ نہیں کرے گا اپنا اوٹھرو کرے گا دوسرے گولے تو اسی ذرا بچنا ہے اسی ری ایکشن نہیں دینا اگر کسی نے تانوں کوئی اس طرح دی گل کوئی بدمزگی یا لی معاملات ہو گئے نہیں اگر انہیں تاڑے مزاج دے خلاف کوئی گل کرتی ہے اگر انہیں کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو اسی ری ایکٹیو نہیں رہا ہوں تو اسی دیکھو کہ میں ایس چیز دا پریچر ہے گا پچھلے کئی سال تو میں رول لوکا اپنے دوستانل شیئر کر رہے ہیں میں آپ ادھا شکار ہو جانا باز وقت کیونکہ ری ایکشن انسان ہے کتنا کتے شیطان انہوں پہ جاند ہے میں نوے دس دا پرچار کرنے لے بندہ ہے گا لیکن باز وقت میرے تے بھی یہ فیز آ جاندی ہے کہ میں ری ایکٹ کر جانا لیکن میں نے احساس فوراں ہو جاند ہے کہ یار میں تے پڑا آنا لاتا ہے میں غلط کر رہے ہیں پھر میں نے معافی مانگی پہن دی اگر میں ری ایکشن دیتا ہوں اگر ری ایکشن دیتا ہے ہر انسان غلطی کر دا ہے ہر دیاڑی جو غلطیاں کر دا ہے بے شمار غلطیاں کر دا ہے اس غلطی میں تسی صدار نا کس طرح سر تاڑی گل میں تنجات کروا ہوا سنوے سوابانے دیوی زندگی بڑی حسان ہو جائی تسی فرمایا سی ایک پروگرام دیوی اچھے کہ انسان جی تو ماف کر دن دے نا جو میرے اللہ نے اور اللہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیو بے شکلی تسی فرمایا سی کہ بے شکلی انسان دوجہ نو ماف نہیں کر دا اپنیاب نو ماف کر دا ہے ذات نو ماف کر دا ہے بے شک اور میں اس چیز نو اینہ کو اپنایا ہے ماشا اللہ کہ ماف کر کے میں بینا نو ماف کرتا ہوں ہر وقت دماغ دیوی سوچاں دیوی سوچاں پرابلم پریشانیاں سب تو نجات مل جانے ہیں بے شک بے شک اور کل ہی ایسی کو گل کر رہے سی میرا آن لائن چل رہے سی ایک سیشن تھے سٹوڈنٹس دے گئے سی انہوں نے دس رہے سی میں کہ یار گل ہے گئے کہ تسی اپنی زندگی نو آسان کرنا چاہتے ہو تے او دے لئے تسی ریاکشن دینے چھڑ دے ہو تسی ہر سوال دا جواب نہیں دیتا جاندہ کس جواب انہوں اپنے کول بھی رکھیا جاندہ ہے ہر ایکشن دا ریاکشن نہیں ہوں دا کچھ ریاکشنز دوں اپنے کول بھی رکھیا جاندہ ہے اور اے جڑی میں نوے دس رول جڑی ایسی گال کر رہے ہیں جڑے لوگ ایس پروگرام نو دیکھن سنن او ایک کام کرن او اپنے دس ریاکشنز یا چار پانچ دس ریاکشنز اپنے کاؤنٹ کرن اور لکھن اور او ریاکشنز لکھن جنہ دی وجہ نلو زندگی چھو بہت نقصان ہویا ہے تسی جدو ریلیٹ کرو گے تو تانو پتہ لگے گا تاڑی زندگی دا میجر نقصان ہی تاڑی ریاکشن دی وجہ نلو سب تو زیادہ نقصان دو اک ریلیشنشپ ہی چھوندہ ہے طلاق دا وہی ریاکشن ہوندہ ہے اگر او ریاکشن تھوڑا اور سا کنٹرول ہو جائے تے دو چوں 80% معاملات جڑے کٹ جا اگر او ریاکشن کنٹرول ہو جائے کیونکہ جڑا طلاق دے رہے ہوندہ ہے اور دس منٹ دے بات سوچ رہے ہوندہ ہے ہمیں گلتی کی تی اگر کوئی ایسر کیونکہ ساڑھا سب تو بڑا دشمن ساڑھا غصہ ہے گا وہ دے بعد خوف ہے گا سر میں کنہ تھا نو فالو کرنی ہے ماشاء اللہ جزاکاللہ میرے لئے خوش نظیبی ہے دس منٹ تس ہاں تس ہی بارہ منٹ میں پہلے شیئر کی تا سی کہ تاڑے ہر ایموشن دا جڑے سائیکل ٹائم ہے گیا ایک سائیکل وہ بارہ منٹ دے گیا اگر تاہنو غصہ آ رہے ہے تو تس ہی بارہ منٹ لئی اپنے آپنو بارہ پندرہ منٹ لئی تس ہی اس محولتوں ادھر ادھر کرنا ہے واش روم چلے جاؤ چھتے چلے جاؤ باہر نکل جاؤ تھوڑا جگہ ٹائم کیونکہ شیطان نے اتھے اس ریلیشنشپ نو برباد کر کے پھر ادھروں اپنی جگہ چڑھنی ہے اور اگر تس ہی جگہ چڑھ دے ہوگے تو شیطان نو جگہ نہیں ملے گی بس اسی اور رییکشن نو کنٹرول کرنا ہے اور رییکشن ہی ہے گیا ساڑے ماشاءاللہ نے دوست عباب اللہ تعالیٰ نے سب نوازی ہے کار بار اولاد روپیہ ہر چیز اللہ نے نوازی ہے لیکن دل دا سکون نہیں گا تو میں تاہنو غلط سنا رہے سی کہ سب تو وڈی نعمت اللہ تعالیٰ دی جڑی ہے دنیا تھے اگر تس ہی تاڑا دل سکون چاہ نہیں گا تاڑا دماغ سکون نہیں چا نہیں گا تاڑے کل دنیا دی سب تو وڈا جڑا محل ہے نا دنیا دا وہ بھی تاڑے کل لے تاہنو کوئی فائدہ نہیں گا تس ہی بلے نے رہ گئے اور اگر تس ہی کھا نہیں سکتے تاہنو کوئی فائدہ نہیں گا تس ہی کیا سی چوی کرسیاں والا ڈائننگ ٹیبر ہوئے دنیا دی اسائشہ ہون تاڑے گے ابلیا کھانا پی آئے تکی تس ہی کی انجوئے کر رہے تس ہی دنیا تے تے دنیا تے میں دوبارہ اس چیزیں نو ریپیٹ کرنا کہ دنیا تے اسی انجوئے کرنا ہے اللہ تعالی نے انجوئیمٹ اور میں اپنے یونیورسٹی سٹوڈنٹس نو جڑے نوملی اے سیجیچ بندے دے بہکن دے چانسے زیادہ ہوندے ہیں شیطان بہت زیادہ انو ریٹ کر دا ہے تے میں انو کہنا ہونکہ دنیا جڑے جنہ چیزیں چیسی اسائش ٹونڈ رہے نا وہ اسائش نہیں گی اگر تس ہی تس ہی اس چیز تو بچ جاؤ گے نا کیونکہ اللہ تعالی نے اصل اسائش دل دا سکونڈ رکھیا ہے گناہ نو چھڈنٹے تاڑے کول اویلیبیلٹی ہے گئے تاڑے کول ہر چیز دا ریسورس بھی اویلیبل ہے تس ہی کر بھی سکتے ہو تاڑے ڈومین بھی ہے گئے لیکن تس ہی رک جاندے ہو جدو تس ہی رک گئے تو اللہ تعالی نے تاڑے دل دے سکون دے شکری دینا ہے اور تاڑے علاوہ بھی بہت زیادہ بدل ہے سر ایک سوال ہے اس وقت کرنا چاہیے چھوٹا جا جواب ہوتا دینا لوگ کے اندینے جی تقدیر دے بچے لکھیا سی چوری کرنا تے لکھ لیے ہو گیا تقدیر دے بچے لکھیا سی احکام کرنا ہو گیا سر ایسنا تے نہیں ہوتا نہیں ایدہیچ اللہ تعالی نے جتے تقدیر لکھی ہے اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا اشرف المخلوقات دا مطلب ہے اللہ تعالی نے انسان نے کہا کہ تیرے کل اے دو رستے نے تو انہوں ٹھیک بھی کر سکنا ہے اے ایک رستہ ہے اگر تاہیے تھو جائیں گا رزق کمانا نا دنیا تے ہر بندے نے رزق کمانا ہے ایک تاہیے نظر آ رہا ہے کہ یہ رزق کمانا ہے انہا رزق کمانا ہے ایک رستہ ہے کہ جڑا تاہیے اللہ اور رزق کمانا ہے ایک رستہ ہے کہ جلدی جلدی تے ملے گا لیکن ہوئے گا کہ جدہوں مل جائے گا باقی رستہ بے سکونی جو گزرے گا ایک رستہ ہے جدہی تھوڑی تھوڑی بے سکونی تھوڑا تھوڑا ودہ 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 اور پھر اللہ تعالی ادھے چینی برکت دے دن دا ہے کہ تاہیے بے سکونی بھی نہیں رہن دی اور تاہیے رزق بھی فراغ ہو جان دا ہے کیڑا رستہ اچھا ہے اور اگر دنیا تے رزق نہیں بھی ملے چلو انا سی گل کرنے نا اگر دنیا تے نہیں بھی ملے تے اللہ تعالی نے ادھا عجر جڑا اللہ دے نبی تے رستے تے چلنے نا لائے ادھا عجر ہے کہ آخرت تے چاہیے اللہ تعالی نے انہوں بے شمار دے 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 اے ساڑا بیلیف ہے گا اے سی قیامت آلے دن نو اے سی فیس کرنا ہے اے سی اللہ نے جواب دینا ہے اور اللہ دی رحمت نال اے سی جانتے جانا ہے اللہ دی رحمت نال اے ساڑے عمال نہیں ہے گئے کیونکہ اسی تے ڈیلی ہے اس طرح دے عمال کر رہے ہیں ساڑا تے سانو تے ساڑی تے سزا جڑی ہے وہ بڑی لمبی ہو جس طرح دے ساڑے عمال ہے لیکن اللہ تعالی دی رحمت بہت وسیع ہے اللہ دی رحمت دا اور ادھا چیز بڑی ضروری ہے میں اس ساری چیزیں ریپ اپ کر رہے ہیں دی کوشش کرنا ہے کہ انسان نو انسان سمجھو وہ تاڑا ملازم ہے وہ تاڑی والدہ ہے وہ تاڑی بیوی ہے وہ تاڑا بچہ ہے وہ تاڑا دوست ہے یہاں وہ ایک را گیرے گئے ایک نمازی ہے گئے جڑا تاڑی سر پانچ منٹ نماز پڑھتا ہے وہ بھی انسان ہے تسی جو تے نماز پڑھن جاندے ہو اے بھی گل میں کل کر رہے اسی کہ نماز جو تے پڑھن جاندے ہو تے تاڑے چیز دا خیال ہونا چیز دا ہے کہ تاڑے کلس بدبوت نہیں آرہی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز تے لیسن کھا کے مسجد جانتے منع فرمایا کیوں؟ کیونکہ نالل انسان پریشانی نہ ہو گئی تسی دکار نہیں مارنا تسی نچ نہیں مارنا اور میں بڑی انٹرسٹنگ گال ہو رہی سی میں کہہر میں وہ بندہ ہیں جنہیں پورا کرونا سیزن پیچھے گزرے ہیں میں مسجد دی جو مسجد سے جاندے سی تے میں ماسک میں کہا اللہ دیکھا رہے ہیں نماز دکی پڑھنے ہیں بس ٹھیکیا اندر آگئے ہیں تے ماس نہیں پایا لیکن ہن جدو ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں تے ہن میرا دل کر دا ہے کہ میں ہر نماز ماسک دے نال پڑھا کیوں؟ کیونکہ جڑا میرے نال کھڑا ہے انہوں اعتمیز ہی نہیں گی کہ میں نماز اپنی تے پڑھ رہا ہے میں دوسری دی خراب نہیں کرنی ہے اور نچھ مار دن دا ہے ملکو صحیح وہ کھنگنا شروع کر دن دا ہے اپنے 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 ا کھڑے ہونا اپنے اپنے اپنا کمفرٹ زون نہیں چھڑنا اس تو زیادہ ہمبل اپروچ کریے گی ساڑے نبی نے اللہ تعالیٰ نے قرآنش فرمایا کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا تاکہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں جڑا بندہ سخت دل ہوندہ ہے لوگ ہوتے تو نزدین ہیں لوگ ہوتے نزدیک نہیں آندے اور جدے کل لوگ کا اندھا تاڑے نزدیک آندہ مطلب ہے اللہ دی رحمت بہت اللہ دی رحمت تاڑے تے فراغ ہے اگر لوگ تاڑے نزدیک آ رہے ہیں اور تاڑا مزاج اس طرح دے گئے کہ تسی لوگ تاڑے تو ڈیورٹ ہو رہے ہیں اور لوگ تاڑے تو نسر رہے ہیں تیدا مطلب ہے تسی تاڑے اپنے مزاج تے کام کرنے ضرورت ہے اور ساڑے نبی نے پھر میں دوبارہ انہوں تاڑے یاد کرا دینا ہے کہ بہترین اخلاق والے لوگ بہترین ہیں بہترین اخلاق والے لوگ اور تسی اب وائنڈ اپ کرنا ہے تے میں بس آخری ایک شیر پڑھنا ہے بس جانتو ہے میں پڑھ لوں میں پھر تسی وائنڈ اپ کرلو اے شیر میں اکثر جدہوں میں یاد اندھا ہے میں اپنی ٹریننگ کی چاہیے اپنے دوستان اپنے سٹوڈنٹس میں ضرور شیئر کرنا اور اے میرے لیے میرے لیے شیر جڑے نا علام اقبال دا میرے لیے میرے لیے ایک گائیڈنگ لائٹ ہے گی ہے مطلب میں جدہوں میں پڑھنا یا سوچنا تو میرے لیے ایک کام کر دا ہے میں نے روشنی نظر آن دی ہے علام اقبال نے فرمایا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا میں تھوڑی جی ایکسپلینیشن بھی دینا ہے آزاد بندوں اللہ تعالیٰ کہندہ ہے میں تنہو آزاد پیدا کیتا ہے میں تنہو آزاد پیدا کیتا ہے میں تنہو غلام پیدا نہیں کیتا تو اسی کسی دے غلام نہیں گئے تو اسی کسی دے ماں تحت نہیں گئے تاڑی ریپورٹنگ میں انہوں گئے اسی اپل گئے ہیں اسی انسان دی ریپورٹنگ کی جا گیا اسی انسان ریپورٹ کرنا شروع کرتا ہے اسی کہنے اگر ہے خوش ہوئے گا تو میری زندگی چلے گی اسی پل گئے گا کہ خوش ہوئے گا تو میری زندگی چلے گی اے دے خوش ہوئے گا نراز ہونا کوئی فرق نہیں پہے گا تو فرمایا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یعنی آزاد بھی ہیں دیکھو عددہ حصہ ہے کہ کہہ رہے ہیں نہ آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یعنی کچھ بھی نہیں گا تاڑکول کاک بھی نہیں گا دو چیزوں ہوگی ہیں ایک پاس ہے آزاد ایک پاس ہے دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی اسی مرنے ہی مرنے اور اسی دوبارہ جینے ہی جینے اللہ دا مرے گئے بہت شکریہ سار بیس بن مہتاب صاحب سڑا بہت بڑا خزانہ نئی نسل دا بہت بڑا خزانہ اور میری بڑی خوش نصیبی کہ سار جدوں بیٹھنی ہے تاڑے جیسی حسنیاں میری خوش نصیبی ہے کہ تسی میں تاڑے جیسی پروگرام کر رہے ہیں میری خوش نصیبی شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے موقع دیتا ہے سار یقین جانوں کہ تاڑے جیسی حسنیاں نہ بیٹھ کرسنا لگ دائیں میں آج اللہ نے پھر پہچال لیا ہے میں آج اللہ دے کول زیادہ ہو گئی اپنے اللہ دے کول میں دے کول زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ ساں نو معاف کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صیرت مبارک نو فالو کرن دی توفیق دوے اور جسی میں پہلے ارز کیتا ہے کہ دل دی محبت تھانا ظاہر ہندی گلاندے نال نہیں آئی تو پریکٹیکل لائف ایسان دی سٹارٹ کریے کہ جڑی ساڑی زندگی نو بہت آسان کر دے جڑی ساڑی زندگی نو بہت ہی سوکھیا کر دے ایک منٹ میں نے ادھا منٹ تسی میں دینا میں چیز یاد آرہی سی میں چاہ رہے ہیں کہ پہنچ جائے پنچ منٹ توڑے کولنے جڑے ساڑ میرے دوست میں نو کل پرسوں میری ہونا دینا الملاقات انہ نے ایک پیغام دیتا وہ پیغام میں بچانا چاہ رہی سی درمیان میں سو گیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے نا ہے جاوید صاحب انہوں نے پیغام دیتا وہ کہنے دے جی کہ میری زندگی برکت دا راز میں تا انہوں دا سن لگا انہوں نے کہا کہ تسی اپنے دشمن لیوی دعا کرو اپنے دشمن لیوی دعا کرو اگر تاڑا دشمن پریشانی چاہے ہو دے لی دعا کرو اور اگر وہ تاڑا دشمن لیوی اے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالی انہوں نے جیڑی دشمنی ہے دے اندر پالی اللہ تعالی انہوں نے ختم کر دے سر چھوٹی جن نگال کرنے اسی کارچ بیٹھے ہیں اسی ریڈیو تو نہیں بیٹھے ہیں یقین جانو اسی اپنے فیملی دے بچ بیٹھے ہیں جنہیں سنوالے نے ساڑی فیملی دا حصہ ہے یعنی آیتو بعد اسی جو ہے جنہ ہے شکر الحمدللہ کریے جو کچھ اسی برا سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہ برا ہو رہے ہیں با خدا وہ برا نہیں جائے اگر ایک پتہ بھی وہ دی حکمت تو بغیر نہیں ہل سکتا تے پھر ستر محمد وعد کئی محمد وعد پیار کرنے والا میں نے دکھ دے سکتے ہیں وہ تے غفور و رحیم ذات جت کو کسی چیز ہی کمی نہیں ہے پھر اسی کہنے ہیں ہم مر گئے روڑ گئے ختم ہو گئے آیتو بعد کچھ نہیں کرنا جو ہے جنہ ہے اور اس دکھ ہے جو انسی سکھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرمانتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے آسانی کیا ہے اس مشکل جو آسانی لبنی ہے اور ہر بندے نے لبنی ہے کہ جڑی مشکل چل رہی ہے ادھے چلنے نے آسانی کی رکھتی ہے آجے سار اب ایکھو نا ان ذرا مشکل دی تسی گال کیتی ہے کرونا پیریٹ جڑا گزرے آئے یا گزر رہے آئے میں نو ادھے وچو انی پوزیٹیوٹی لبی ہے ساڑھے بس پروگرام نہیں ہوئے باقی تے کسی پوزیٹیو ٹون دے رہے ہیں چیزیں بلکل میں کی نہیں ہے کاردے بیچ رہے اپنی فیملی دنال وقت گزارنا سادہ کھانا کھانا شادیاں کھانا بیچ ہوں لگ پییا وہ جڑی نمود و نمائش بچی دی ہوں دی سب تو پہلے پورا شادی ہالوے ہدا سی جو سنت نبی چھپا کے اپنے کاردے بیچ میں ایسے بھی محول دے کھنے اور کٹی خوبصورت گالے اور ایدھے تے میں ایک چیز شیئر کرانگا کہ اسی نظرِ باد سب لوگانوں پتا ہے کہ نظرِ باد دائی کے ایلیمنٹ اللہ تعالی نے بھی سندوس ہے کہ نظرِ باد تو بچو نظرِ باد تو باد نظر تو بچو تی میرا خیال ہے کہ جڑے آج کل رشتے خراب ہو رہے ہیں میرے جڑے بچے بچیاں جنہاں دے بیا ہو رہے ہیں انہاں دے جڑے رشتے خراب ہو رہے ہیں سب تو وڈی ایلیمنٹ شو آف ہے جڑے نظرِ باد کرتا ہے جڑوں لڑکا لڑکی خوبصورت ماشاءاللہ جڑوں سٹیج تے آن دے نیتے ہونا تے سپوٹ لائٹ آن دی تا نوں پتا ہی نہیں ہے کہ دنیا کس نظر نہ لونو دیکھ رہی ہے تے اور رشتہ چھے میرے بھی نے ٹور دا پھر آگیا تے اپنے اپنے چھپا کے اپنے خوشیاں کرو اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم ہے دیتا ہے اور واقعی یقین جانو کہ اگر اپنے کرونا بھی اسی گال بات کریے تھے اپنے اپنے حفاظت کرن موقع مل گیا ہاتھ تو ہوندہ موقع مل گیا سب تو وڈی چیز مو ٹکنڈہ موقع مل گیا سب میں اپنی گال کرنی ہوں میک اپ کیتا ہے نہیں کیتا دپٹا لیا ہے چادر لے یہ ماسک لیا کوئی پچھاندہ ہی نہیں ملکل ٹھیک ہے کنی بڈی گال ہیں جو میرے اللہ نے حکم دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا اسی ہوں دے مطابق چل رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے سادہ کھانا کھا رہے ہیں اور اگر اسی نہیں چلنگے اور اگر اسی نہیں چلنگے اللہ تعالیٰ دا حکم دے نال پھر اس آنو چلنا پہے گا چلنا پہے گا اللہ نے چلالے چلالے اللہ نے اور پھر لوگوں نے ہائے کرونا دا عذاب میں کہنی ہے مسلمان دے اٹھے عذاب نہیں آسکتا عذاب دا لفظ قدی استعمال نہیں کرنا کیونکہ رب دے ہی ہر کام دے بھی جو حکمت لبنی ہے اور ہر کام دے بھی حکمت ہوں دیئے سے حکمت تو بغیر کوئی کام نہیں اندر سائدہ پروگرام سے میں کدی سوچ نہیں سا سکتی دعا کرنا سر ویس بن مہتاف صاحب واسطے اللہ تعالیٰ انہوں دنیا جہانیاں خوشیاں عطا کرے جی بہت شکریہ بڑی مہربانی اور سر اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہوں جزائے خیر عطا کرے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آجے موقع دیتا ہے کہ میں آج پھر اپنے اللہ نو پا لے آئے قدم قدم تے اللہ تعالیٰ انہوں انسان پاندھا ہے اللہ بہت قریب انسان دے بٹ اسی اللہ دے کول نہیں ہے اور یاد رکھنا کوئی مشکل کوئی پریشان نہیں کوئی چیز ہو دی حکمت تو بغیر نہیں ہوں دی اسی اپنے عمل صحیح رکھنے نہیں اسی نبی جی دی سنت کسے ایک چیز دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا کرے قدم قدم تے تاڑی خیر ہوئے اور اللہ تعالیٰ میڈم سغرا صدب بہت شکریہ بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ نے تاڑے وسیلے دنال ایران کا پھر بحال کی تیا نے اور سارے اس مبارک دن دی بہت بہت مبارک تنہوے اپنے پیارے ہیں خدا حافظ جی اللہ حافظ اور تسی بس اے میرا پیغام ہے اے ہی میرا پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا تھے میں نے اسی لیے پیج ہے کہ پیغام میرا اگے تو اگے چلدہ جائے تو جو دون تکر میری ساوہ ہی ہے باقی میرا ایک کوئی پیغام ہے کہ انسان نو سب تو زیادہ ویلیوبل چیز دنیا تے سمجھو انسان جڑا تاڑے تاڑے قریب ہے گئے یا تاڑے دور ہے گئے او دی او دی جڑی عزت ہے او دی تقریم ہو دی عزت نفس مجرور نہ کرو اور ایک میں تاڑا چھوٹا جا واقعہ بھی کوٹ کرتا جلا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ دی بیت اللہ دی بڑی تعریف کر رہے سی ایک بڑی کھڑے تے اور دی بڑی تعریف کر رہے سی تے تعریف کر دے کہتے فرمایا کہ ایک مسلمان ایک انسان دا جڑا دل توڑنا ہے او بیت اللہ تان تو زیادہ وڈا گناہ ہے ایک انسان دا دل توڑنا اللہ دا کارنو تان تو گناہ ہے تے ایسیز دا خیال کریا کرو کہ جو دوں کس دا دل توڑ دے ہو تو اللہ تعالی نے اور پھر جو دوں بے سکونی زندگی چاندی ہے تو ایسے بجانہ لاندی ہے کیونکہ دل توڑے ہوں اندے نے تے اپنا خیال رکو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں بہت شکریہ بڑی مربانی جزاک اللہ اللہ تعالی سلامت رکھے اور ایف ایم پچانوے پنجاب رنگ جتے جتے ساڑھی آواز گئی ہے سب تو پہلے اللہ تعالی سانو نیکی دی ہدایت دوے اور ساڑھی پیارانوی نیکی دی ہدایت اور سنت چلندی توفیق دوے بس آج تو بات ساڑھا موٹو اے ہی ہونا چاہید ہے کہ جو ہے جنا ہے الحمدللہ اور جدو انسان شکر گزار بند جنت اللہ تعالی نو بہت رحمتہ نماز دے جزاک اللہ جی باکسان زندہ بات را برکا